کہ میاں کھیل سکتے ہو تو کھیلو ورنہ ہارنا تو تمہیں ہے ہی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اور یہ پھر آئی سی سی کی جو مینجمنٹ ہے اور جس نے یہ شیڈول بنایا ہے اس کے لیے بھی ایک سوال جائے نشان ہے کہ پاکستان ٹیم جو کہ آئی سی سی کی رینکنگ کی حوالے سے یا ایفیلیشن کی حوالے سے ایک اہمیت لگتی ہے اس کو جو ہے اس گرونڈ میں پریکٹس کا موقع نہیں ملا اور انڈیا کو جو ہے بلکل اس کا موقع ملا ہے لیکن دوسری سیڈ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان نے پریکٹس تو آج کی ہے اور اس کا شیڈول ہے پریکٹس ٹائم جو ہے لیکن ظاہر ہے جس وکٹ پہ آیا نساو کاؤنٹی سٹیڈیم میں نہیں ملا ہے اور فیلڈ جو ہے وہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن بہرحال پاکستان کے پاس جیتنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں اگر پاکستان نہیں جیتے گا تو پھر وہ اس ایونٹ سے 99% باہر ہو جائے گا اس کے پاس کوئی اور چانس نہیں ہوگا اور جس طریقے سے باڈی لینگویج پلیرس کی رہی ہے پہلے میچ میں شکست کے بعد اس باڈی لینگویج کو چینج ہی نہیں کیا اندر سے جل نہیں ہوئے ایک ہو کے نہیں کھیلے ٹیم میں تبدلیاں نہیں کی تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہو جائے گی پاکستان کو چونکہ میری اطلاعی ہے کہ سائیڈ میں تین تبدلیاں کم از کم متوقع ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ افتخار کو بھی ڈروپ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید ایک فاس بولر بھی کم کیا جائے اور اس میں ابرار کو موقع دیا جائے اگر چاروں اس میں ریگولر ہوتے ہیں تو پھر ابرار کا چانس نہیں بنتا لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آزم خان کو بھی ڈروپ کر کے جو اپنر ہیں ہمارے سائیم ایوب سائیم ایوب کو ون ڈاؤن کی پوزشن پر کھلانے کی بات ہو رہی ہے کہ بابر اور رزوانی اوپننگ کریں اور سائیم ایوب بھی ون ڈاؤن کر رہا ہے چوتھے نمبر پر عثمان لیکن ہم بہت ساتھ ایکسپیرمنٹ کر چکے اوپننگ میں اور اوپننگ میں جتنے ایکسپیرمنٹ کیا میں کاسلی پڑھیں اب تجربے تو کر چکے ہیں لیکن اب آپ کے پاس اوپشن ہے نہیں جو دستیاب پلیئر ہیں انہی سے آپ نے جانا ہے انہی کو آپ نے منیج کرنا ہے افتخار جو ہے وہ بار بار ناکام ہوئے ہیں کسی بھی بڑے ایون میں افتخار نے کوئی وننگ پرفارمنس آج تک نہیں دی ہاں